دوستو آج ہم ایک ایسے پوٹ سپلیمنٹ کا ریویو کر رہے ہیں جس کے استعمال سے آپ اپنی عمر سے دس سال زیادہ جوان نظر آئیں گے دوستو اس سپلیمنٹ کا نام تیریگران الٹرا ہے یہ ملٹی ویٹامنس ہیں اور جی اس کے کپنی کا پرادکٹ ہے یہ تیریگران الٹرا کا پیک ہے یہ کافی سالوں سے پاکستان کی مارکٹ میں استعمال ہوتا آ رہا ہے اس پیک میں ترٹی ٹیبلٹس ہوتے ہیں مطلب ایک ماہ کیلئے ایک پیک پاکستان میں اس کی قیمت چار سو اسی روپے ہے یہ دیکھ لیں یہ تیریگران الٹرا کا پیک ہے اس پر تیریگران ابری ہوئی الفاز میں لکھا گیا ہے دوستو میں ہوں ابزلہان اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ٹپس اینڈ ٹریکس کا چینل میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں تیریگران الٹرا ٹیبلٹس کے بینپٹس کے بارے میں بتاؤں گا کہ تیریگران الٹرا کو استعمال کرنے سے آپ کو کیا پواہت حاصل ہوں گے کیا واقعی تیریگران کے استعمال سے آپ دس سال زیادہ جوان ہوں گے اس پر تفصیل سے بات کریں گے تیریگران میں کون کون سے ویٹامنز منرلز اور الیکٹرولائٹس ہوتے ہیں اور ان ویٹامنز منرلز اور الیکٹرولائٹس کی کیا کیا فائدے اور نقصانات ہوتے ہیں دوستو کیا تیریگران الٹرا ٹیبلٹس کے سائیڈ اپیکٹ ہوتے ہیں تیرگران آلٹرا کی کیا سائے ڈیفکٹ ہیں اور کون لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور کون اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم ان تمام نقاط پر بات کریں گے دوستو ویڈیو کو آخر تک دیکھ لیں اور ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ پہلی مرتبہ اس چینل کا ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفکیشن کو آن کریں مطلب گنٹی کا نشان پر کلک کریں تاکہ آپ کو ٹپس اینڈ ٹریکس کی ویڈیو آسانی سے مل سکیں دوستو یہ تیرگران کا پیک ہے اس کو کول کر ہم نے آپ کو دکھایا کہ اس میں تیس ٹیبلٹس ہوتے ہیں ان ٹیبلٹس کا کلر بلو ہوتا ہے تیرگران آلٹرا کے پوائیت جاننی کیلئے ہم تیرگران آلٹرا کے پارمولہ پر جائیں گے کہ تیرگران آلٹرا میں کون سے ویٹامنز، منرلز اور الیکٹرولیٹس ہیں تیرگران آلٹرا میں تیرہ ویٹامنز، گیارہ منرلز اور دو الیکٹرولیٹس ہوتے ہیں آئیں ان سب اجزاء پر توڑے تفصیل سے بات کرتے ہیں ویٹامن اے تیرگران آلٹرا میں چار سو آئیو ویٹامن اے ہوتا ہے ویٹامن اے ہمارے آنکوں کی بینائی کے کام آتا ہے اگر ویٹامن اے کی کمی واقع ہو جائے تو آپ کو اینک لگانا پڑے گا لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ویجن مطلب بینائی برقرار رہے تو ویٹامن اے استعمال کرنا پڑے گا ویٹامن اے کی وجہ سے سکن بھی تازہ رہتا ہے اور یہ ہمارے ایمیون سسٹم کو بھی برقرار رکھتا ہے بیٹا کی روٹین تیرگران آلٹرا میں ایک آزار آئیو بیٹا کی روٹین ہوتا ہے بیٹا کی روٹین باڑی میں ضرورت پڑھنے پر ویٹامن اے میں کانوارٹ ہو جاتا ہے ویٹامن ڈی تیرگران آلٹرا میں چار سو آئیو ویٹامن ڈی ہوتا ہے ویٹامن ڈی ہیڈیوں کو مضبوط بناتا ہے اور ہیڈیوں کو زائع اور کمزور ہونے سے بچاتا ہے ویٹامن ڈی ہون میں کیلشم اور پاسپورس کی لیول کو بھی برقرار رکھتا ہے ویٹامن اے تیرگران آلٹرا میں تیس آئیو ویٹامن اے ہوتا ہے ویٹامن اے انٹی اکسیزنٹ ہے جو جسم کو توڑ پورٹ سے محفوظ رکھتا ہے ویٹامن اے کے مناسب استعمال سے آپ کا سکن ہمیشہ جوان رہتا ہے ویٹامن سی تیرگران آلٹرا میں نائن ٹی ایم جی ویٹامن سی ہوتا ہے ویٹامن سی جسم میں ایرن کی ابزورپشن میں مدد دیتا ہے مطلب اگر آپ کی باڑی میں ویٹامن سی کی کمی ہے تو ایرن والی خوراک آپ حضم نہیں کر پائیں گے ویٹامن سی سکن کیلئے بھی انتہائی ضروری ہوتا ہے اور یہ زہم کو جلدی ٹی کرنے میں بھی مدد دیتا ہے مطلب انپیکشن کو کرنے میں بہت ہیلپ کرتا ہے ویٹامن بی ون تیرگران آلٹرا میں تین ایم جی ویٹامن بی ون ہوتا ہے ہماری باڈی کو روزانہ دس ایم جی ویٹامن بی ون کی ضرورت ہوتی ہے ویٹامن بی ون باڈی کی نشو نما کرتا ہے یہ کاربو ہیڈریٹس کو حضم کرتا ہے مطلب اس سے میدہ بھی ٹیک رہتا ہے ویٹامن بی ون ہماری حافظہ یعنی میموری کو بوسٹ کرتا ہے ویٹامن بی ون دانتوں میں درد کو بھی ختم کرتا ہے یا اس درد کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے ویٹامن بی ٹو تیرگران آلٹرا میں تین اشارہ چار ایم جی ویٹامن بی ٹو ہوتا ہے ہماری باڈی کو روزانہ تین ایم جی ویٹامن بی ٹو کی ضرورت ہوتی ہے ویٹامن بی ٹو ہماری باڈی کی تولیدی پارٹس کو بہتر بناتی ہے اس کے علاوہ یہ بال ناہن کو ہلتی رکھتا ہے لپس اور مو کی سوجن کو بھی ختم کرتا ہے ویٹامن بی سکس تیرگران آلٹرا میں تین ایم جی ویٹامن بی سکس ہوتا ہے ہماری باڈی کو روزانہ تین ایم جی ویٹامن بی سکس کی ضرورت ہوتی ہے ویٹامن بی سکس پروٹین کی میٹابولزم کرتا ہے اور نیرو سسٹم کو بھی مینٹین رکھتا ہے ویٹامن بی بارہ تیرگران آلٹرا میں نو ایم سی جی ویٹامن بی بارہ ہوتا ہے ویٹامن بی بارہ ہمارے دماغ کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے ویٹامن بی بارہ خون کو پیدا کرنے اور خون کو صحت مند رکھنے میں بھی مدد دیتا ہے پولک اسٹ تیرگران میں سپر اشارے چار ایم جی پولک اسٹ ہوتا ہے ہماری بارڈی کو روزانہ سپر اشارے چار ایم جی پولک اسٹ کی ضرورت ہوتی ہے پولک اسٹ ہون کی کمی سے بچاتا ہے یہ ٹیشو اور سل کو منٹین رکھنے میں بھی مدد دیتا ہے بائیوٹین تیرگران میں تیس ایم سی جی بائیوٹین ہوتا ہے بائیوٹین کے استعمال سے جل سر کے بال اور ناہن حبصورت ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ جوان نظر آتے ہیں تیرگران الڈرہ میں گیارہ مندرلز ہوتے ہیں ان مندرلز کو شارٹلی بیان کرتے ہیں آئرن تیرگران الڈرہ میں ستائیس ایم جی آئرن ہوتا ہے ہماری بارڈی کو روزانہ چار ایم جی آئرن کی ضرورت ہوتی ہے آئرن سرخون بنانے کے لئے انتہائی ضروری ہوتا ہے مطلب ریڈ بلڈ سیلز بنانے کے لئے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کیلشم تیرگران الڈرہ میں چالیس ایم جی کیلشم ہوتا ہے ہماری بارڈی کو روزانہ دس ایم جی کیلشم کی ضرورت ہوتی ہے کیلشم انرجی کو پروڈیوس کرتی ہے یہ سکن بال آنکوں اور لیور کو صحتمن رکھتا ہے پاسپورس تیرگران الڈرہ میں اکتیس ایم جی پاسپورس ہوتا ہے پاسپورس ہماری بارڈی میں ہیڈیوں دانتوں کی پارمیشن کرتا ہے اس لئے پاسپورس ہماری بارڈی کے لئے انتہائی ضروری ہے آئیوڈین تیرگران الڈرہ میں ایک سو پچاس ایم جی آئیوڈین ہوتا ہے آئیوڈین تائیرائٹ گلینڈ کی مدد کرتا ہے جس کی وجہ سے تائیرائٹ آسانی سے تائیرائکسین ہارمون بناتا ہے تائیرائکسین ہیڈیوں اور نرو کے گروت میں بہت ہی اہم ہوتا ہے مگنیشم تیرگران الڈرہ میں سو ایم جی مگنیشم ہوتا ہے ہماری بارڈی کو روزانہ پچاس ایم جی مگنیشم کی بھی ضرورت ہوتی ہے مگنیشم مسلس کے عبال کو کانٹرول کرتا ہے اور ایمیون سسٹم کو بھی پاال رکھتا ہے کاپر تیرگران الڈرہ میں دو ایم جی کاپر ہوتا ہے ہماری بارڈی کو روزانہ ایک ایم جی کاپر کی ضرورت ہوتی ہے کاپر سرخ خون یعنی ریڈ بلڈ سیلز کی ڈیولپمنٹ میں مدد کرتا ہے ہیڈیوں کو صحت مند رکھنے میں بھی مدد دیتا ہے اور ایمیون سسٹم کو بھی پاال رکھتا ہے زنگ تیرگران الڈرہ میں پندر ایم جی زنگ پھوتا ہے زنگ ہماری بارڈی کی ایمیون سسٹم کو پاال رکھتا ہے زنگ کی مناسب مقدار اگر بارڈی میں موجود ہو تو یہ ہماری بارڈی کو بیماریوں سے بچاتا ہے زنگ کی وجہ سے زہم جلدی بر جاتا ہے زنگ کی وجہ سے ہماری سمیل کی حص بہتر ہوتی ہے اور ٹیسٹ کے حص بھی بہتر ہوتی ہے زنگ ہماری تولیدی آزا کو بھی اچھی حالت میں رکھتا ہے سیلینیم تیرگران الڈرہ میں دس ایم جی سیلینیم بھی ہوتا ہے ہماری بارڈی کو روزانہ دس ایم جی سیلینیم کی بھی ضرورت ہوتی ہے سیلینیم انٹی آکسیڈنٹ ہے اور یہ تائرائیڈ کے لیول کو مینٹین رکھتا ہے اور ایمیون سسٹم کو بھی پاال رکھنے میں مدد دیتا ہے کرومیم تیرگران الڈرہ میں پندرہ ایم سی جی کرومیم ہوتا ہے کرومیم ہماری بلڈ شگر کو متوازن رکھتا ہے یہ گلکوز کی میٹابولزم بھی کرتا ہے پوٹاشم تیرگران الڈرہ میں ست اشارہ پانچ ایم جی پوٹاشم ہوتا ہے دوستو ہماری بارڈی کو روزانہ ست اشارہ پانچ ایم جی پوٹاشم کی ضرورت ہوتی ہے پوٹاشم بلڈ ٹریشر کو کانٹرول رکھتا ہے یہ ہماری بارڈی میں پانی کی مقدار کو بھی کانٹرول کرتا ہے یہ ہمارے آزمے کو بھی کانٹرول کرتا ہے اور خون کی پی ایچ کو ٹیک حالت میں رکھتا ہے کلورائٹ تیرگران الڈرہ میں ست اشارہ پانچ ایم جی کلورائٹ ہوتا ہے ہماری بارڈی کو روزانہ ست اشارہ پانچ ایم جی کلورائٹ کی ضرورت ہوتی ہے کلورائٹ ہمارے میدے میں جتنی بھی جوس ہیں سبھی جوس کو منٹین رکھتا ہے اور حازمے کو درست رکھتا ہے اور میدے کو ٹیک حالت میں رکھتا ہے سائیڈ اپیکٹس دوستو تیرگران الڈرہ کی کوئی بھی سائیڈ اپیکٹ نہیں ہاں ایسے لوگ جن کو کسی خاص منرل سے الرجی ہے مطلب تریگران الٹرا میں جتنے بھی منرلز ہیں اگر آپ کو کسی منرل سے الرجی ہے تو پھر آپ تریگران الٹرا استعمال نہ کریں عام حالت میں تریگران الٹرا محفوظ ہے اس کو ایک خاص مایاری طریقے سے بنایا گیا ہے لہٰذا یہ بہت پیدمن ہے تریگران الٹرا کو آپ پریگننسی کی حالت میں بھی بچے کو دودھ پلانے والے مائیں بھی استعمال کر سکتے ہیں اختیاط اس میں صرف یہ اختیاط لازم ہے کہ روز صرف ایک ٹیبلٹ یوز کیا کرے اور ایک ٹیبلٹ سے تجاوز نہ کرے دوستو تریگران الٹرا پوری ایشیا میں ہر جگہ آسانی سے اویلیبل ہے ایشین کنٹری میں اس کی قیمت چار سو اسی روپے ہے ایشین کنٹریز میں قیمت تبدیل ہوتے رہتے ہیں لیکن ابھی میں جو یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اگس دوزار باویس تو اس کی موجودہ قیمت چار سو اسی روپے ہے تریگران الٹرا کو آپ تیز درجے سنٹیگریٹ میں رکھ سکتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو یہاں تک تھی آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی اور معلوماتی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور گنٹی کی نشان پر کلک کریں تاکہ آپ کو وقت پر ٹپس اور ٹریکس کی ویڈیو ملتے رہیں اپنا بہت خیاد رکھیں سی یو سون اللہ حافظ